اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں لٹیروں فراڈیوں بہروکیوں سے بھی بچ کریں ناظرین آج ہم دوبارہ بات کریں گے انہی کمپنیز کے متعلق کے چہرے پرانے لیکن وہ عارضات نہیں وہی بہروپیے نئے انداز میں مارکیٹ میں آ چکے ہیں آج ایک تو ہم آپ سے بات کریں گے ون نیٹورک کے جو مالک ہیں آمیر مغل کے متعلق کے آمیر مغل کس طرح کے فراڈ اب شروع اس نے کر دی ہیں ٹریڈنگ کے نام پر عوام کو کس طرح کا چونہ لگا رہا ہے اس کے علاوہ ناظرین آج ہم پروگرام میں آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ ابھی عمارت کھڑی نہیں ہوئی تو اس کی جو انٹی ہیں وہ نکلنا شروع ہو چکی ہیں اوشن ہب انویسمنٹ جو ایک مارکیٹنگ جو ایک ویب سیٹ لانچ ہوئی ہے اس کے مالک کون ہے ابھی تک جتنے بھی انویسٹرز ہیں اب تو انہوں نے انویسٹرز کے ساتھ فراڈ بھی شروع کر دیا آج میں نے پروگرام تو گرینڈ میڈیا مارکیٹنگ پر ایس ایم ڈی کے حوالے سے کرنا تھا کہ وہ جو دو لوگ ہیں وہ کس طرح کی وارداتیں ڈال رہے ہیں لیکن ایک شخص کی کال آئی اس نے کہا جی میں نے اوشن ہب انویسمنٹ میں پچیس ہزار پر کی انویسمنٹ کی تھی اب نہ تو وہ کال رسیب کر رہے ہیں اور نہ ہی پیسے واپس کر رہے ہیں تو اس حوالے سے کچھ وائس نوٹ ہیں اب اوشن ہب انویسمنٹ کے جو وائس نوٹ ہیں وہ متی اللہ کی ہیں یا وہ احسان اللہ کے ہیں کیونکہ اس سے قبل یہی وائس نوٹ احسان اللہ نے ہمیں کیے تھے اب وہ متی اللہ بن کے بات کر رہے ہیں ناظرین سب سے پہلے ہم بات شروع کریں گے ون نیٹورک کے آمیر مغل کی آپ کو معلوم ہے کہ ون نیٹورک کا جو مالک ہے آمیر مغل وہ ماضی میں اس نے کتنے بڑے بڑے فراڈ کی ابھی تک فائف سٹار کے جو حریش کڈیلا کے متاثرین ہیں حریش کڈیلا وہ شخصیت ہے آمیر مغل نے جس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا اور 35% کا شیئر ہولڈر تھا پھر بی فور یو کے وہ متاثرین جنہوں نے آمیر مغل کو دیکھتے ہوئے بی فور یو میں انویسمنٹ کی تھی وہ متاثرین آج دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں لیکن آمیر مغل نئی سے نئی ترقی کرتا جا رہا ہے نصربازی کر کے اب ون نیٹورک کے حوالے سے ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ٹریڈنگ کا کاروبار نہیں ہو رہا کوئی بزنس نہیں ہو رہا صرف توپیاں گھمائی جا رہی ہیں وہ توپیاں کہ آپ انویسمنٹ کریں گے آپ ہی کے پیسوں میں سے کچھ رقم آپ کو واپس کی جائے کی تاں کہ آپ مزید بکرے گھیر کے لائیں اور آمیر مغل آپ کے پیسوں کے اوپر ایشی مارتا رہے اب آمیر مغل نے یہ کہا جی کہ وہ تو ایک بلندو بالا عمارت بھی تعمیر کر رہے اور اس حوالے سے بھی وہ انویسمنٹ اٹھائے گا تو میں آپ کو یہ بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ آمیر مغل جو ٹریڈنگ کا کاروبار کر رہے اس کو ٹریڈنگ کی اے بی سی نہیں پتا آمیر مغل نے لہور کا ایک ٹریڈر ہے اس سے ٹریڈنگ ہاؤس بنایا اور جو اس کا آفس ہے چکوال میں وہاں پہ بیٹھ کے ایک اس آفس کے اندر اس سے ٹریڈنگ ہاؤس بنا کے لوگوں کو بتاتا ہے جی کہ میں فلاں فلاں جگہ پہ ٹریڈنگ کرتا ہوں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ٹریڈنگ کے کاروبار میں اتنی بجت ہوتی نہیں جتنا آمیر مغل دعویٰ کر رہے دوسری بات یہ ہے کہ آمیر مغل اب لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی کمپنی میں انویسمنٹ کریں تاں کہ وہ آپ کے رقم ڈبل کر کے دیں تو آمیر مغل کے جو متاثرین ہیں وہ آج بھی زبان زدیام ہے کہ کتنے ایسے متاثرین ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کے جہیز کے پیسے رکھے تو وہ سیل کی اور آمیر مغل کے پیچھے لگ کر انہوں نے بی فور یو میں انویسمنٹ کی جی ٹی میں انویسمنٹ کی پھر اس کے بعد فائیو سٹار حریش کڈیلا کی کمپنی میں انویسمنٹ کی لیکن اب دیکھیں کہ آمیر مغل تو پاکستانی عوام کو لوٹ کر ان کے پیسوں پر یعشی مار رہا ہے لیکن حیرت ہے مجھے پاکستانی اداروں کے اوپر یہ ادارے اس وقت حرکت میں آتے ہیں جب یہ لوگ سکیم کر کے اس ملک سے فرار ہو چکی ہوتے ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ آمیر مغل تو چلیں چکوال میں بیٹھا ہے اسلام آباد جسے پردیسیوں کا شہر کہا جاتا ہے جسے شہر اقتدار کہا جاتا ہے کہ ملک کی تمام کابینہ اس شہر میں بستی ہے ملک کے جتنے بھی تقریباً ادارے ہیں ان کے ہیڈ آفیس اس شہر اقتدار میں موجود ہیں لیکن اس شہر اقتدار میں اوشن ہب انویسمنٹ کے نام سے ایک ویب سیٹ بنتی ہے اور وہ پاکستانی عوام کے پیسے ڈبل ٹرپل نہیں بلکہ ٹرپل سے بھی زیادہ کر کے واپس کرتا ہے اوشن ہب انویسمنٹ کے مالکان متی اللہ یا جو ہے احسان اللہ تو یا سمی اللہ اب کون مالک ہے کیونکہ متی اللہ کے نام پر ایف بی آر کی ریجسٹریشن ہے ایس ای سی پی کی ریجسٹریشن ہے لیکن یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس پچیس ہزار اگر انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو چوبیس سو روپیا روزانہ پروفٹ دیا جائے گا اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں کون سا ایسا کروبار ہے کہ پچیس ہزار پیا لگائیں اور چوبیس سو روپیا روزانہ آپ پروفٹ کمائیے دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ پینتیس دنوں میں جو پچیس ہزار آپ انویسمنٹ کریں گے آپ کو ایٹی فور تھاؤزنڈ یعنی کہ چوراسی ہزار پیا واپس کیا جگہ اس طرح ایک لالچی شخص نے ان کے پاس انویسمنٹ کی پچیس ہزار پیا اب وہ پچیس ہزار انویسمنٹ تو کر بیٹا اب جو متی اللہ ہے یا احسان اللہ ہے وہ نہ اس شخص کی کال رسیو کر رہے ہیں نہ اس کو پیسے واپس کر رہے ہیں یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر پروفٹ دیتے ہیں اب یہ احسان اللہ جس سے ہماری بات ہوئی ہے وہی آواز ہے یہ متی اللہ بن کر بے وقوف لوگوں کو کیسے بنا رہا ہے اس کے وائس نوٹ سنیں جس میں کتنے بڑے بڑے دعویٰ کرتا ہے کہتا ہے کہ دبائی فائنینشل مارکیٹ میں یہ لوگ بزنس کرتے ہیں اب متی اللہ یا احسان اللہ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کون سی ایسی ٹریڈنگ ہے جس میں اتنی زیادہ بچت ہوتی ہے آپ اپنے وائس نوٹ میں یہ کہتے ہیں کہ ٹریڈنگ کے کاروبار میں نقصان بھی بہت ہوتا ہے اور دوسری طرف آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو پچیس ہزار لگائے گا اس کو آپ چرہسی ہزار واپس کریں گے یہ ذرا وائس نوٹ سنیں اور خود اندازہ لگا لیں کہ یہ نوسر باز بحروپیے فراڈیے لٹے رہے کس طرح کس طرح کی وارداتیں ڈال رہے ہیں اور وارداتیں بھی شہر اقتدار میں پاکستان کے در الحکومت میں بیٹھ کے یہ لوگ پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں نہ تو ایسی سی پی کو ایکشن لے رہے ہیں نہ ایف ای ای کو ایکشن لے رہے ہیں نہ نیب کو ایکشن لے رہے ہیں نہ ہی ایف بی آر کی جانب سے جو کوئی ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے ذرا یہ اوشن ہب انویسمنٹ کے جو مالکان ہیں ان کے وائس روٹ یہ یہ ہے آواز عسان اللہ کی لیکن یہ بنا ہوا متی اللہ ہے کیا فرما رہا ہے ایک کلائنٹ کو ذرا سنیں جی بالکل ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ فسٹ و فول تو میں نے آپ کو ہماری ویب سائٹ کے پیکج پلانز شیئر کر دی ہیں یہ آپ چیک کر لیں ٹین تھاؤزنڈ سے پلانز سٹارٹ ہو رہے ہیں اور فائیو لیک تک ہیں آپ ٹینٹی فائیو تھاؤزنڈ انویسمنٹ کا کہہ رہے ہیں تو آپ چیک کر لیں اس میں آپ کو تقریباً ایٹی فور تھاؤزنڈ انویسمنٹ سوری پروفٹ جو ہے وہ آپ کا آج رہے گا کیپیٹل آپ کا اس میں انکلیوڈ ہوگا مینز کے ٹینٹی فائیو تھاؤزنڈ آپ ڈپوزٹ کرتے ہیں تھائٹی فائیو ڈیز کے اندر آپ کو پروفٹ تو ایسی ڈیلی بیسز بھی آئے گا ڈیلی بیسز پہ آپ اسے ویڈرال کر سکتے ہیں اپنے بینک اکاؤنٹ میں یا جیز کیشیزی پیسہ جو بھی ہے وہ ویب سائٹ پہ ایڈ ہو چاہے گا مزید میں آپ کو ویب سائٹ کا لنک بھی شیئر کر دیتا ہوں وہاں پہ آپ جو ہے وہ کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ کر سکتے ہیں اور اس کی علاوہ ہماری جو کمپنی ہیں پروپر ٹیکسپیر ہے آپ کہہ رہے تھے کہ تھوڑا کمپنی کی کیا شورٹی ہے تو کمپنی ایف بی آر سے ریجسٹر ہے پروپر میرے نیم پہ ہے اور ہمارا اپنا جو ایف بی آر سے ریجسٹر آفیشل بینک اکاؤنٹ ہے اسی میں ہم جو ہے وہ ساری انویسمنٹس لے رہے ہیں جتنی بھی انویسمنٹس ہیں میرا نام جو ہے وہ سید مطیولہ ہے اور اس کی علاوہ جو ہمارا مین بزنس ہے مینز کے جہاں پہ ہم انویسمنٹ کرتے ہیں وہ ہم ڈی ایف ایم پہ انویسمنٹ کر رہے ہیں نام آپ نے سنا کہ دبائی فیننشل مارکیٹ ڈی ایف ایم کہتے ہیں اسے بسکلی میں خود تو یہ کام کر رہا ہوں دوہزر چودہ سے الحمدللہ آٹھ سے دس سال کا ایکسپیرینس ہے تو پروپر اس طرح سے پھر جو ہے وہ آپ کی انویسمنٹ ہے فور ایکس اور سٹاک ایکسینج مختلف ہماری بائنگ سیلنگ چلتی ہے گولڈ میں اور بھی بہت زیادہ سٹاکس ہیں جن میں ہم جو ہے وہ ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ایزا بس بسکلی ہمارا جو مقصد ہے انویسمنٹ لینے کا وہ ایزا بیک اپ ہوتا ہے دیکھیں آپ فور ایکس میں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ بیک اپ کی تو ضرورت ہے نا کیونکہ لاؤس پروفٹ تو ہی تو بزنس میں چلتا رہتا ہے فور ایکس میں سب سے زیادہ یہی چلتا ہے تو اس میں یہی ہے کہ اگر آپ کے بس بیک اپ اماؤنٹ ہوگی تو آپ کو کہیں تھوڑا بہت لاؤس ہو رہا ہے آپ فوراں بیک اپ ڈالیں اور اسے ریکاور کر لیں اس طرح سے ہمارا جو ہے وہ پروپر ایک چین چل رہی ہوتی ہے اور ہم نے 35 ڈیز کا پیکج یہ اس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ 35 ڈیز کے بعد پھر آپ کا پیکج اینڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے پھر آپ کو رینویسٹ کرنے ہوں گے میرز کہ اگر آپ 25,000 ڈپوزٹ کر لیتے ہیں تو 84,000 آپ کو ٹوٹل مل جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کا پیکج ایکسپائر ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو اگر دوبارہ انویسمنٹ کرنی ہو تو آپ اسے رینویو انویسمنٹ دے کہ آپ اسے پیکج کو رینویو کروا سکتے ہیں یہ تو ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنے اس میں نام بھی آپ نے سن لیا کہ یہ متی اللہ ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایف بی آر میں اکاؤنٹ ہے وہ اکاؤنٹ نمبر ہم آپ کو دیں گے آپ یہاں پہ انویسمنٹ کریں اب بات یہاں پہ پھر آ جاتی ہے کہ ہمارے ادارے کیوں سوئے ہوئے ہیں کیا ہمارے اداروں نے ان نصربازوں سے پیسے پکڑے ہیں جو ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا رہا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اور لمح فکریہ ہے کہ اسلام آج جیسے شہر میں بیٹھ کر لوگ رقم ڈبل نہیں ٹرپل نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کر کے دے رہے ہیں اور عوام کیونکہ لالچی انسان ہے انسان لالچ اور حوض کا پجاری ہے اور یہ جو نصرباز ہوتے ہیں ان کو شیشے میں اتارنے کا فن بھی آتا ہے لالچ ایسا دیتے ہیں کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار چلو پچیس ہزار ہی جائے گا لیکن وہ ایک پچیس ہزار نہیں ہے آپ یہ سوچیں کہ دس اگر لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں تو وہ ڈائی لاکھ روی بنتا ہے اور اگر وہی انویسمنٹ سو لوگ کرتے ہیں تو پچیس لاکھ روی بنتا ہے اب آپ سوچ لیں کہ کتنا بڑا فراد عسان اللہ یا متی اللہ یا جو ہے وہ دوسرا ایک اور ان کا تیسرا سمی اللہ بھائی آئی تنگ وہ کر رہا ہے یہاں پہ اداروں کو بھی ایکشن لینے چاہیے خدارہ جو بھی کمپنی آپ کو آروائی دے اس میں انویسمنٹ مت کریں ورنہ ہونا یہی ہے کہ آپ نے سر پیٹتے رہنا ہے اور یہ نصر بعد آپ کے پیسے پر عیاشی مارتے رہیں گے جو بھی کمپنی کا مالک اپنا موقف دے گا ہم اس کو بھی چلائیں گے اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ